نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامشری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 31 سال ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کے بہت کوششن ہے کوششن یہ کہ سور پہلے شادی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی بہت زیادہ نقصان ہوا منٹل ٹینشن ہوئی سب کچھ ہوئی اب دوبارہ ہے وہ کیسے چلے گی زندگی میں مجھے کبھی بھی نہ سٹڈی بھی اگر زیادہ کرنا چاہوں وہ نہیں کر پایا نوکری میں وہاں دکت آتی ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے لائف میں بہت اتار چڑھاو دیکھیں ہیں اور سکسس کب تک ملے گی ایک نیچوڑ بتا رہا ہے ان کوششن کا کیا ہے کہ آدمی جب ہتاش ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ لکھتا ہے لیکن شروع کرنے سے پہلے میں اتنی بات بول دیتا ہوں اب ٹائم ختم ہو چکا ہے یہ بس بتیس سے کچھ شروع ہوں گی چیزیں اور پیتیس تک سٹرگل ٹائم ہے چھتیس کے بعد تو آپ نے بائنگ کرتے رہنا ہے اچھے ٹائم آ چکے ہیں تو یہی کہوں گا کہ اتنے کوششنز دیئے وہ کیوں ہوئے آپ کی لائف میں وہ میں بتاؤں گا آپ کا حد کیا کہتا ہے اب سب سے پہلے ملانک دیکھتے ہیں آپ کا ساتھ ہے کسی وقتی کا ملانک اگر ساتھ ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پرنٹ کیتو ہوتا ہے علوکی پرباہ چوڑتا ہے چیزوں کو گھپ رکھنے میں ماہر ہوتے ہیں ان کی نظر بہت دیج ہوتی ہے ان سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی چھوٹی چھوٹی بات بھی ان کے دائرے میں آتی ہے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اچھے وچارک ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں سنسٹیو ہوتے ہیں اپنی بھاوناوں کو دوسروں کے سامنے وقت نہیں کرتے یہی کارن ہوتا ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے لوگ انہیں نردائی سمجھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں جو آپ کو کوششن آپ کا تھا کی کیا کارن ہے کہ تو گرہ سے پرباہت ہونے کے کارن گپت سبھاو ہوتا ہے کبھی چست کبھی سست کبھی آلسی ہوتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کا سیکھنا چاہتے ہیں دو وقتیت کے سبھاو جیتے ہیں ایک ساتھ یاترہ کرنے کا شوق ہوتا ہے شکشہ میں جیسے جیسے عمر بڑھے گی تب ہی من لگے گا کلا میں شاستر میں وگیان میں ان سب وشو میں اچھا کرتے ہیں جہاں دور دشتہ کی بات آئے گمبیرتہ کی بات آئے وہاں کرتبے بھی نباتے ہیں سیوہ گن بھی ہوتے ہیں ریسرچ میں بھی جاتے ہیں ڈاکٹر نرس سینٹسٹ لڑکیاں بنتی ہیں اور لڑکے بھی بنتے ہیں سماجیک کارکرتہ ارث شاستری ایسٹرولوجی دودھ ڈیری کیمیکل مشلی پالن منوچکسک ٹیچر نیوی دوائیوں کے کام میں سونے چاندی کے کام میں ایجنسی انسندان میں سفلتہ پرابط کرتے ہیں پیسو کے معاملے میں پیسو کے معاملے میں عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے دھن کی سیونگ کم ہوتی ہے گمبھیر پروتی ہونے کے قارن دوست کم ہوتی ہیں لیکن پک کی دوستی ہوتی ہے ستھائی دوست ہوتے ہیں پریم سنبند آسفل ہوتا ہے ویوائی جیون ستھائی رہتا ہے اور یہ گلتیاں ڈھوڑنے میں ماہر ہوتے ہیں سماج کے ریتی رواج پر سند نہیں کرتے لٹریچر سنگی ڈانس میں وشیش روچی رکھتے ہیں اور دو ساتھ سولہ پچیس تاریک ان کے لیے اچھی ہوتی ہیں جندگی کی گھٹنائیں یا تو عرش میں یا فرش میں یعنی اچھائی پر لے جائے گی یا نیچے دھڑام سے گر دے گی کارن کہ تو ویسوٹک رہے ہیں ٹھیک ہے انٹویشن پاورس بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں اب ہاتھ کیا کہہ رہا ہے دیکھو یاد رکھنا یہ ایریا دیکھ رہے ہیں اوبر کھا بڑ پہلا کنسن یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ جو جھولتی ہوئی ریکھائیں ہوتی ہیں نا یہ نقصان پچھاتے ہیں یہ والی نقصان والی ہوتے ہوئے بھی فائدہ پہچائیں گی کیوں کیونکہ یہ ایک آف شوٹ کا سہارا لے کر چلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں جو بیچ میں رک جاتی ہیں اور بیچ میں تو یہ ٹکڑے ہونے ہی نہیں چاہیے کبھی بھی بیچ میں نہیں ہونے چاہیے دیکھو میں کچھ چیزیں نہیں بتاتا پر لیکن کسی کی لائف لائن چھوٹی ہو اور ایک ریکھا یہاں آ کر رک جائے یہ تو اس کی لائف کے لیے بہت بڑی امپیکٹ پڑتا ہے تو یہ میں چیزیں نہیں بتاتا کہ جہاں ختم ہے چھوٹی پر اور اس کے ساتھ ایک کوئی ریکھا کھڑی ہو گئی یہ نقصان دائق ہے اس کی صحت کے لیے تو کچھ چیزیں بیچ پہ نہیں ایلاوڈ ہوتی ہیں یہ ہاتھ تھوڑا سا کمپلیکٹیڈ کیوں ہیں کیونکہ ایک تو راہو آپ کا ڈسٹرپڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راہو ڈسٹرپڈ ہے اس پر یہ ریکھائیں ہی گلت چل رہی ہیں یہ کیسے سیٹسفیکشن لینے دیں گی جندگی میں یہ والا پورشن آپ کا جو ہے یہ تھوڑا سا اُبھرا ہوا ہے پھر بھی سائن بہت اچھے ہیں یہ سائن بہت اچھا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے یہ سائن بنتا کیسے ہے میں بتا دیتا ہوں یہ سائن یہ سائن جو ہوتا ہے نا یہ بنتا ہے اوم کا سائن ٹھیک ہے اب یہ کسی لائن سے تو بنے گا بنے گا تو اس کی کمپیٹیبلیٹی میرا ایک ویڈیو ویشے میں اپلوڈ تو ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک ویڈیو آیا بھی تھا اوم پر آ چکا ہے شاید ویڈیو وہ دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے بتا رکھا ہے تو کسی لائن سے تو بنے گا تو یہ ایک ایسے بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا سائن ہے نو ڈاؤٹ اب کب سے ہے وہ میں بتاؤں گا شروعات سے شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں تھوڑی سی پچر کو اور اچھی دیکھتے ہیں دھیان سے دیکھو تو یہاں پر ایک یف کا نشان ہے یف کا نشان پر ایک ایک ریکہ ایسے اور ایک ریکہ ایسے اب ان کو سمجھنا بہت جروری ہوتا ہے کہ یہ مطلب کیا ہے یہاں سے آرہے والی پریوار یہ جہاں ڈاؤٹ پڑا ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے ایک یہ ڈاؤٹ پڑا ہے ایک یہ ڈاؤٹ پڑا ہے ایک یہ پڑا ہے بیچ میں ایک یف کا نشان ہے یہاں ٹرینگل بنا ہوا ہے اور یہ ریکھائیں چل رہی ہیں پس کتنا آسان ہے کہ سر فیملی میں نہ کوئی جوینٹ فیملی ہوگی جس کے قارن نہ آپ کی دیکھتے آ رہی ہوں گی تیرہ سال اور چودہ سال میں دکت آئی ہوگی اور پندرہ سال میں یہ مائیگریشن کا چن ہے آپ وہاں تک الگ ہو گئے ہوگے یہ انڈیکیشنز وہاں دکھا رہی ہیں اور اس کے بعد سترہ سال میں آپ کی لائف میں یہ یف کا نشان جب یہ یہاں پر یف کا نشان اس پراؤگرس لائن پر یف کا نشان تو یہ کیا دے گا گرو پروت کیا بتاتا ہے گرو پریوار کو بتاتا ہے گرو اسٹڈی کو بتاتا ہے ترقی کو بتاتا ہے اب یہاں پر چیزیں یہاں ہے تو کوئی دکت نہیں لیکن یہاں کچھ بھی ریفلیکشن پڑے گا تو اس پر ٹرینگل بنا ہوا تو اس پر ٹرینگل پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے نشت ہے نشت ہے سترہ سے بیس تک کا سفر جو ہے چلو آپ نے کرا وہ کیا کرا اچھی پڑھائی کر پائے نہیں کر پائے کیا کرا ڈپلیوپا کی سوچ نے شروع ہو گئی کرا کیوں کیونکہ اس نے کیا امپیکٹ ڈالے گا سٹڈی کروا رہا ہے لیکن سٹڈی کو آپ کی سوچ کو چھوٹی کروا رہا ہے کیوں کیونکہ کون کہتا ہے کہ یف کا نشان جو ہوتا ہے کہ وہ اثر نہیں کرتا لیکن گروہ نے کیا کرا آپ کے بینیفٹ کے لیے اسے کہا میرا عدھکار ہے یہاں پر تو میرے پروت پر آیا ہے اس بچے کو اس کسی کو بھی تو اپنا اثر نہیں دکھائے گا میں اس کا اثر کم کروں گا کروں گا میں کروں گا میرے حساب سے چلے گا تیری یہاں نہیں چلے گی لیکن پھر بھی بندہ ہوا ہوتا ہے یہاں اثر جرور ہوگا لیکن کم ہوگا کم ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی تو آپ ہاتھ میں سے بہت آسانی طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہو لیکن ہمیں ان کا گیان ہونا چاہیے ریکھائیں بول کیا رہی ہیں بول کیا رہی ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا کی یہاں پر ہم پہنچے تھے یہ اور یہ وہاں ٹائم گھوم کے یہ یفکہ نشان تو بنائی ہوایا ہلکا سا یہ گھوم کے یوں گئی اور اس کے اوپر ایک یہ رکھائے ہیں پھر ایک یہ رکھا ہے بھائی یہ کیا چکر ہے یہ کیا مطلب ہوتا ہے ان کا میں نے کہا اکیس سال تین مہینے جاب ملی تھی ہم پھر تو بائیس میں تو آپ نے چینج کری ہوگی جی یہ کیا ہے یہ بنی ہوئی ہے پھر اس کے پر ٹرینگل بننے کی کوشش ہے ارے آپ تو سٹڈی کے لیے آپ نے کچھ سٹڈی بھی شروع کرنے کی کوشش کری ہوگی وہ ہونے نہیں دیں گی رکھائیں کیونکہ یہاں پر اس رکھا نے اس رکھا کے ساتھ ایسا بنا رکھا ہے یعنی یہاں ٹینشن اور چل رہی ہے سر وہ کورسپنڈنس کرا تھا وہ چیزوں کو یہاں پر ریپریزنٹ پورا نہیں کرنے دے گا وہ نہیں کرنے دے گا اب یہاں پر یہ رکھا آئی اس رکھا کا کیا مطلب بنتا ہے کنج رکھا کا ارے سیدھی نکل رہی ہے ہاں نکل رہی ہے بھائی یہ بتاؤ یہاں پر کیا چل رہا تھا ساڑھے تیس سے ساڑھے پچیس کے بیچ میں یہاں پر پہلی بات تو آپ کی لائف میں ایک پوزیٹیوٹی آئی ہوگی آپ کی لائف میں جی اب مجھے بتاؤ یہاں کیوں میں فارمولے پہ فارمولے لگائے جاؤں گا اور وہ میں کہوں گا کہ اب مجھے بتاؤ یہاں کیا کیا چیز چل رہا ہے پہلا فارمولا جیسے ہی ہوئے ویسے ہی ڈسٹربنس کا فارمولا پتلی رکھاؤں سے اس کا وائٹ کلر کر دیا جو یہاں پر تھا ٹینشن وہی یہاں پر ہے پہلا فارمولا یوک کا نشان لگا ہوا ہے دوسرا اس رکھا نے ایسے کر کر رکھا کو ٹچ کیا ہوا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں ایک رکھا نے ایسے آئی ایک رکھا ایسے آئی ایک رکھا ایسے آئی اور ان سب کو کاٹ دیا یعنی یف کا نشان یہ اب کیا کرے گی ہیلتھ ایشیوز بھی خراب کرے گی جی ہاں ہیلتھ ایشیوز بھی خراب ہوئے پھر اب آپ کہو کہ سر یہ رکھا تو اوپر مل رہی ہے نا ایسے جاری ہے یہ تو خائدہ بھی کرائے گی تو یہ آپ کی جاب کے لیے بینیفٹ بھی ہوگا ہاں جاب کے لیے بینیفٹ بھی ہوگا اوپر بھی دیکھو نیچے رکھائیں بھی دیکھو اور یف کے نشان بھی دیکھو تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس ٹائم پر چل کیا رہا تھا یہاں پر شادی میں بھی دکت آئی جیسے شادی ہو رہی ہے وہ دکت آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ ایشیوز آ رہی ہیں اس کے علاوہ جاب میں تھوڑی بہت جو ہے سفلتہ بھی مل رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ سب کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں اب یہ رکھا ہیں تو صحیح نہیں ہوتی نا کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں اب یہ دیکھو نا دھیان سے دیکھو کہ اس ٹائم پیرڈ پر یہ ایک ہیلتھ کا کیوں میں بولا یہاں پر اس رکھا نے اس رکھا کے ساتھ مل گیا یہ رکھا یہاں سے آ رہی ہے اس نے اس رکھا کو کار دیا یہ پتلی ہو گئی بھائی ان کی بھی ہوگی ان کے فیملی ممبر کی بھی ہوگی وہاں پر بھی دھیان دیان دینا پڑے گا رکھائیں کیا چل رہی ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اب بات آ رہی تھی ساڑھے چھبیس سال پر اب کیا ہوا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ تو یہ رکھا جب چل رہی ہے ترقی کے لیے دکھا رہی ہے دکھا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن بیچ بیچ میں کچھ فارمیشنز کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ سور پروت پر کیا جانے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ سور پروت کی فارمیشن کیا ہے جو کی غلط ہے اس رکھا نے اس رکھا کے ساتھ ملاب کر رکھا ہے یہ دیکھو اس رکھا نے اس رکھا کے ساتھ کر رکھا ہے اس نے کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ بنا رہی ہوئی ہے تو یہ پتلی سی رکھا یہاں آ رہی ہے it means رکھاؤ کیا سرکٹ جوڑا ہوا ہے آپ کی شادی پہلے والی نہیں چلے گی ڈیورس نشجت تھا یہ رکھا ہیں جڑنی نہیں چاہیے نا نو 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 اگر جڑ گئی تو دکت آئے گی آئے گی اب دیکھو کتنا اچھا سائن بن ہے اچھا سائن بھی ہے غلط سائن بھی ہے غلط سائن کیوں ہے کیونکہ یہ رکھا یہاں سے آگئی نکل کے ٹھیک ہے یہ رکھا اس رکھا کے ساتھ ایک ترقی کا سائن ہے ٹھیک ہے یہ تو اوپر جاتا ہوا تو ترقی کا سائن ہوتا ہے نا اب یہاں پر بہت کچھ چلا آپ گئے بھی ہوگے ساڑھے چھبیس سال پہ پلس پائنٹ کے لیے میں نے کہہ دیا اب ستائیس میں بھائی یہ پتلی سی رکھا یہاں پر کیا کر رہی ہے بھائی یہ کیا کر رہی تھی اتنی پتلی سی رکھا جو کی پھر سور پروت کے پاس جانے کی کوشش تھی اچھا کچھ افیر افیر کا چکر ہوتا نہیں تھا رک جاؤ بول دو سر یہاں پر کچھ چل رہا تھا کیا جی ہاں چل رہا تھا اب تو یہ ایریا کھالی ہی کر دیا گیا یہ ایریا ہی کھالی کر دیا گیا سر اس کا مطلب یہ رکھا توڑ دی گئی یہاں پر اب یہ رکھا ٹوٹتی ہے تو بہت دکت دیتی ہے کس کے لئے دیتی ہے جب بھی یہ رکھا یہاں پر آ جائے نہ نیچے آلے فیملی میمبر کو جرور بیچ میں ڈال دی جائے گا جرور ڈالنا فیملی میمبر کو کہ کہیں نہ کہیں فیملی میمبر سے ریلیٹڈ چیزیں بھی نکلیں گی آپ کی لائف میں یہاں پر سمجھ رہے ہیں تو یہ پکڑنے کی کوشش کرو ٹینشن سر ٹینشن تھی سر آپ کو اٹھائیس سال انتیس سال میں ٹینشن تھی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کہنا ہے کہ ٹینشن تو تھی سر پر لیکن کیا ہے یہ حل کسی ریکھا نے یوں مل کر یہاں پر یہ بنا دیا اور اس ریکھا نے اس نے بنا دیا یہ بھی ترقی کا سہین ہے ارے یار کچھ نہ کچھ خریدا ہے یار انہوں نے یہاں پر خریدا ہے یار یہ ساری چیزیں جو بن رہی ہیں یہ فس گئے ہیں خریدا ہے تو کیا ہوا یہ دیکھو نا دھیان سے دیکھو یہ ریکھا ایسے گئی یہ ریکھا گئی یہ ریکھا نے ایسے کرا دیا یہاں پر بھی کرا دیا کسیو ڈیپارٹمنٹ نے کیا خریدو خریدو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے بولا سر میں نے بائیک خریدی میرے کو سیڈسفیکشن ملی نہیں رہی تھی میں نے کہا بائیک نہیں خریدی ہے ہی رڑتا یار تو ساڑھے انہتیس کا ہی تو ٹائم پر نہ ہوا آپ اکتیس کے ہو تو کہہ رہے ہاں ہاں سر 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 ٹھیک ہے تو آدمی بھول سکتا ہے لیکن آپ اڑ جاؤ کیوں کیونکہ ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے کیوں سی کا بھائی ٹرینگل یہاں بھی بنا ہے یہاں بھی بنا ہے ٹھیک ہے سر اب یہ ریکھا کیا کہتی ہے یہ ریکھا یہاں پر آئی آپ بس مدہ سمجھ لو یہاں یہ کیا کرنے آئی یہ ریکھا یہاں پر جب بھی سمجھو ٹکڑا سمجھو دوسری شادی ہونے والی ہے یہ اس کے لیے آئی ہے وہ کر دے گا ڈیورس کر دے گا سارے کی سارے چیزیں یہ کیوں آئی تھی یہاں پر کیا چیز چل رہی تھی اس چیز کو پکڑ لو یہاں تو پہلے جو ہے یہ کنسرن دیکھنا ہے یہاں پر یہ کنسرن دیکھنا تھا کہ بھئیہ یہاں پر تو ان کی شادی بھی ہوئی تھی ایک آگے جا کر ریکھائیں اور وہ ریکھاؤں کا کئی ملاب اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا یہاں پتلی سی چل کے یہ ریکھاؤں کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ کیا ٹینشن اوہو سب چیز وہاں پر مینشن ہے اچھے 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 ان ریکھاؤں کا مطلب آپ یہ مت سوچ لینا سیڑھی چل رہی ہے یہ سیڑھی چل رہی ہے تو بہت بڑیہ ان کو پیسہ ملے گا یہ ملے گا بہت سے بیٹھے ہیں پارم ریٹر تو سیڑھیاں دونتے رہتے ہیں جیسے سوارک کی سیڑھی بنا دی چڑھنے کے لیے سوارک کی سیڑھیاں مل جائیں گی آپ سوارک پہنچ جاؤ گی ایسے سوارک نہیں پہنچتا ایسے سوارک نہیں پہنچتا سوارک پہنچنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے ٹھیک ہے سمجھ رہے دیکھو اب دھیان سے سمجھو بھگوان کیا کیا چیزیں لارہا ہے یہ دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ ایک پوائنٹ یہاں سے یہ پوائنٹ یہاں سے یہ پوائنٹ بلکل بند کر دے گا ٹائم پیرڈ بلکل تہس نہس کر دے گا اس والے فارمولے کو میں نے پتا کیا زندگی میں الٹ پلٹ ہو چکی تھی جیسے ہی تیسوں سال آیا جتنے پہاڑ ٹوٹنے تھے ٹوٹ گئے ہوں گے آپ کی لائف میں پیرہ سب بہت سے پلو ٹوٹے پتا جی جی تھے وہ ایک ڈیڑھ مہینے کے لئے گائب ہو گئے سمجھ نہیں آیا کان گائب ہو گئے اس کے بعد نوکری چھوڑنی پڑی اس کے بعد سارے کے مطلب اتنی تنشن ہے لائف میں کیوں راستہ ہی ختم پر پھر بھی کوشش تھی کی کچھ صدھار کیا جائے کچھ صدھار کیا جائے بچائیں گے بچائیں گے چیزیں کیونکہ کیا ہوتا ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تب اپنا اثر تو دکھاتا ہے لیکن اب یہ والی ریکھا کیا کرنے آئی تھی یہ شادی بھی تو کرائے گی نہ نہیں کرائے گی کرائے گی تو اکتیسہ سال اچھا ہے اس کام اس اس ویلیو پوائنٹ آف یو سے آپ کی لائف کی ویلیو پوائنٹ آف یو سے اچھا ہے اب سمجھو یہ کیا ہے یہ والی ریکھا نے اس ریکھا کو آگے بڑا رکھا اس کا رنگ ہے تھوڑا سا ڈارک ٹھیک ہے اب مجھے ساری چیزیں ٹیسٹ کرنی ہے اس کے بعد کی کی بھائی اس ایریا کو پکڑنا ایک یہ بھاگے ریکھا کو پکڑ لو اور ایک اس کو پکڑ لو اب یہاں پر ہم جب ٹرینگل دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں دیکھتے ہیں تو کیا کرو گے بھائی یعنی کمپیٹیبلیٹی دیکھو اس کو بزنس کے ساتھ ٹولو اور تب دیکھو کیا ان کی زندگی پلٹنے والی ہے نہیں پلٹنے والی ہے تو یہ کام تو شروع کریں گے نو ڈاؤٹ یہاں پر یہ ریکھائیں ٹیچ کر رہی ہیں یہ کام تو شروع کریں گے بتیس سال سے ٹھیک ہے اب یہ ریکھا کیا کرے گی جب تک یہ یہاں تک نہیں آئیں گے نا یہ چھتیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ تم سٹرگل کرو میں تمہیں دلاتی ہوں ٹھیک ہے نا تم سٹرگل کرو میں تمہیں چیزیں دلاؤں گی تو لکھو کہ بتیس سے پیتیس سٹرگل وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے اب ٹائم صحیح آنے والا ہے یہ دیکھو یہ جو بنا تھا اس نے کیا کہا میں دوں گا یہاں سے انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے میں دوں گا چیزیں کو بنے گا کیسے نہیں بنے گا تو یہ پیتیس تک سٹرگل چھتیس سے ان کی چیزیں سدھ رہیں گی اور اڑتیس میں آ کر یہاں سے یہ گھوم کے جو جا رہی ہے یہ والا پوائنٹ اڑتیس سال کا ہے اور اڑتیس سے لے کر ان کی لائف میں اکتالیس تک یہ ایک اپنا کمرشل شاپ کھول لیں گے اپنے پیسوں کی اوہ ہاں پھر یہ کیا ہوگا تیر تالیس سال میں ایک اور آپ کام کرو گے تیر تالیس اور چوالیس میں یہ دیکھتے رہو یہاں پر یہ چیزیں بن رہی ہیں نہیں بن رہی ہیں یہ انویسمنٹس یہاں پر یہ دکھ رہی ہے یہ دکھ رہی ہے اوہ سر یہ تو ساری لیکسری لینز سے ریکھائے نکل رہی ہیں اب وہ ٹائم چلا گیا اب دکھا دو سر دکھا دو دکھا دو جب اتنے ٹینشن میں آپ نے ایک گھر خرید لیا ان لگزری لین کی ریکھاؤں کے قارن تو یہاں پر جب یہ پرستیتیاں چل رہی ہیں تو یہاں نہیں خرید ہوگے خرید ہوگے نہیں خرید ہوگے تو یہاں بھی چیزیں اچھی چل رہی ہیں تو آپ کا ٹائم پیرڈ جو ہے تیر تالیس چوالیس اچھا ہے لیکن پینتالیس اور چھیالیس سال یہ اچھا نہیں جائے گا یہاں پر آپ نے تھوڑا سا جو ہے کانشیسلی پلے کرنا ہے کیا ہوتا ہے جب یہ ریکھا کو دیکھا اور یہ ریکھا نیچے کو دیکھو گے تب جب یہ نیچے کو جا کر یہ بنتی ہے تو یہ گلٹ ٹائم پیرڈ ہوتا ہے اور یہی ٹائم پیرڈ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہی ٹائم پیرڈ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو پنتالیس اور چھیالیس سال جو ہے وہ لاؤس کا دیکھا ہے لیکن 46.1 سے لے کر 48 پہ پھر میں اچھی چیزیں دیکھنا شروع کرتوں گا پھر میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں پھر آپ کے لئے اچھا ہے یہاں سے کوئی کام شروع کروگے وہ آپ کا لائف میں جو ہے 54 تک جو ہے وہ آپ اسے کھیچ کے لے جاؤگے پھر اس کے بعد آپ کے پھر آپ بناوگے چیزوں کو یہ دیکھو گھر پھر بنیں گے 55 اور 58 سال تک گھر بن جائے گا ان سٹھ سال میں پھر ساٹھ سال میں پھر آپ انویسمنٹس کروگے ٹھیک ہے تو پوسیبلٹی جو ہے آپ نے جو کہا کی پوسیبلٹی کیا لائف میں مجھے پشتینی چیزوں میں کچھ مل سکتا ہے دیکھو اتنا تو نہیں ملے گا لیکن ہاں انڈیکیشنز تو ہیں کیونکہ یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں یہاں پر آ کر مل رہی ہیں تو کچھ پارٹ کا تو میں انڈیکیشنز ہے کہ ملیں گی لیکن اب وہ ٹائم نکل چکا ہے جو آپ نے سٹرگل کا کام کرنا تھا وہ اب نکل چکا ہے اب آپ اپنی لائف میں آگے بڑھو اور جندگی میں ترقی جو ہوتی ہے وہ حاصل کرنی ہے اب بات آتی ہے آپ نے کہا کہ سر میں بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں اور اس کا ریزلٹ مجھے نہیں مل پاتا ڈیڈیکیشن کہاں سے دکھتی ہے وہ دکھتی ہے مائنڈ لائن سے یہ دیکھیں کیا جبردست مائنڈ لائن ہے کیا آپ انٹیلیجنٹ نہیں دماغ آپ کے اندر نہیں ہے لیکن پرستتیاں یہ جو ہیں یہ اتنا غلط چلا کہ آپ کو سکسس کی اور شروعاتی ٹائم پیرڈ سے ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا اس نے یہاں پر چیزیں ہیں لیکن یاد رکھ لیجئے گا میں نے ہمیشہ کہتا ہوں یہ والی ریکھا جھولتی ہوئی ریکھائیں جو بھی چلیں گی یہ سب غلط کی ریکھائیں ہوتی ہیں کٹ لگ رہے ہیں ان کے کلر الگ ہے بہت سے پام ریڈر کیا کرتے ہیں کہ فوٹوگراف نہ کلیر نہیں آئے گی ارے رک جاؤ نا یار کس نے کہا ہے ایک دن رک جاؤ وہ ارینج کریں گے یہ ان کے جندگی کا سوال ہے وہ ارینج کریں گے رکو وہ دیں گے فوٹوگراف اچھی انک لگاؤ گے کیسے بیماری پتا لگے گی کیا پتا لگے گا کہ وہ ریکھا ڈارک ہے نقصان کی ہے فائدے کی ہے بس مچھلیاں ڈھونڈ لو سمندر سے مچھلی گائب کروا دو اور یہاں پر ڈال دو سمندر شاستر کو کیول مچھلیوں کے اندر بان دیا گیا ٹھیکے ایسے نہیں کرتے ہیں اب بات آتی ہے ہردے رکھا کی فارم فارم کو دیکھو آپ ہردے رکھا ایکچول میں یہ ہے شنی پروت یہ شنی پروت ہے نا یہ یہاں سے یہ کیا کہتی ہے کہ میں گن تو شنی کے لوں گی گن تو شنی کے لوں گی لیکن کچھ چیزوں کے لیے میں اپنی لائف میں اپنے پریوار کو بھی دے دیتی ہوں لیکن میں اتنی الجی ہوئی ہوں زندگی میں کہ یہ ایک ریکھا کیوں نہیں ہے یہ سنسٹیوٹی کو کیوں بتاتی ہے یہ چین بنا کے کیوں چل رہی ہے آپ کو پیار کی تلاش ہے پیار کیوں نہیں مل پا رہا آپ کیوں ڈھونڈتے رہتے ہو اس پیار کیوں کیوں کھوستے رہتے ہو کولیس کے ساتھ رہتے ہو تو ایک اٹیشمنٹ بنا رہے ہیں ایک کوشش کیوں کرتے ہو جب آپ کو پتا ہے آپ کا ہاتھ ایسا ہے کہ یہ ایریا آپ کا سمتل نہیں ہے آپ کو راہو نہیں لینے دے گا آپ کو راہو نہیں لینے دے گا شانتی نہیں لینے دے گا وہ ارچنے ڈالے گا آپ کی جاب میں ارچند ڈالے گا آپ کے سب کچھ کرے گا جہاں جہاں پر آپ نے سٹڈی کری تھی اسی سے ریلیٹڈ چیزوں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ یا تو وہ کام کرو یا پھر آپ تیار رہو دوسری فیلڈ میں کام کرو گے تو تیار کھڑے رہنا راہو بس راہو کو جس نے سمجھ لیا بہت کچھ کر لیا ٹینشن دیتا ہے ٹینشن تو کیتو دیتا ہے ایکچول میں راہو تو بس پروک کرتا ہے راہو ہمیشہ لائف میں جب بھی جائے گا پیٹ پہ لات مار کے جاتا ہے اور آدمی آگے کی طرف جھک جاتا ہے لیکن کیتو جب بھی لات مار کے جاتا ہے تو وہ پیٹ پہ لات مارتا ہے لیکن ایک چیز سوستا ہے بیٹی سوستا ہے پیٹ پہ جب بھی پڑتی ہے آگے کی طرف ہوتا ہے آدمی سوستا ہے ہے ہاں یہ میرے لیے کچھ سکھا کے گیا ہے پھر پیٹ پہ جب لات پڑتی ہے تو آدمی آگے کی اور جھک جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے کہتو اچھا کہتو اگر جب بھی جائے گا آدمی کو کچھ ایک سیکھ دیکھے جائے گا سیکھ اور آپ کہتو جان تک ہو تب ہی آپ سوستے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں لکھی ہوئی تھی اگر دیکھو آپ کا بدھ دیکھو بدھ کتنا اچھا بیلنس پہ چل رہا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ تل ہے کیا ہے تل ہے تو یہ اس کا غلط impact ڈالتا ہی داتا ہے ریکھاں پر نہیں آنا چاہیے progress line پر نہیں آنا چاہیے تب ہی آدمی struggle کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سورے تو آپ کا disturbed ہے ہی ہے پر لیکن ایک شادی کی formation کو چھوڑ دیا جائے اگر شادی کی formation کو چھوڑ دیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی گرتی ریکہ ہے اور کون سی اٹھتی ریکہ ہے اب گرتی اور اٹھتی کے comparison کو کیسے سمجھنا چاہیے وہ آپ سمجھ لو بہت آسان طریقہ ہے ایک pen کو لو اگر وہ dark ہے اور یہاں آ کر وہ ہلکی ہو رہی ہے تو یہ ریکھا نیچے کی اور جا رہی ہے یہاں پر پتلی ہو رہی ہے یہ ریکھا نیچے کی اور جا رہی ہے یہ ریکھا کہاں جا رہی یہ یہاں جاری یہ بڑھتی ریکھا ہے یہ کہاں جاری یہ بڑھتی ریکھا ہے تو اگر کنفیوزن کیوں چل رہا ہے یہ یہاں سے چلی یہ بڑھتی ریکھا ہے یہ گرتی ریکھا ہے آپ کیسے کنفیوز ہو جاتے ہو کہ کون سی ریکھا اور آپ کہتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں وی بن رہا ہے ہمارے ہاتھ میں وہ بن رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اٹھتی ریکھا ہے یہ گرتی ریکھا ہے اس کو کیسے بننا چاہیے تھا یہ یہاں سے ڈارک ہے یہ یہاں سے ڈارک ہے یہ نیچے آ رہی ہے گرتی ریکہ ہے اور یہ اٹھتی ریکہ ہے تو یہ فل دے پائے گی جتنا دینا تھا وہ کرے گی آپ وی کے چکر میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو کہ سر میرے ہاتھ میں تو فیش مرک سے اتنے کوششن پٹ اپ کرتے ہیں لوگ اتنے کوششن انہیں یہی نہیں سمجھ آتا کہ ریکہ اٹھتی ہوئی ریکہ سے بن رہا ہے بس وی بننا چاہیے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بھگوان جب بھی چیزوں کو بنا کے رکھتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے بیٹا ترقی کی ریکہ ایسی ہے اتنی دکھتے دینی ہے تجھے اتنے پرسنٹ تُو نے سو پرسنٹ کام کرنا تھا اسی پرسنٹ کی دکھتے دینی تھی بیس پرسنٹ ریزلٹ نکلنا تھا میں نے اس کے ساتھ گرتی ریکہ کو ڈال دیا گیا اور آپ بس اسے وی شیپ مانتے رہو میرے آرے وی تو وشنو شمبل ہے جی وشنو جی کیا سمبل ہے ترشول ہے یہ مچھلی کے لئے تو لوگ اتنے پاگل ہیں کہ سر انیلیسس کر دو میرے ہاتھ میں دو مچھلی آئی ہیں اور آپ کر کے آ رہے ہو سر میرے پر فوٹی کوڑی نہیں ہے آپ کو پیسے دینے کے لئے ایک سال کے بعد میں پیسہ پکڑا دوں گا مچھلی ہے ہاتھ میں مچھلی آئی شاید تڑپ رہی ہے پانی نہیں ہے مچھلی آئے گی تو لاکھوں کما کے دو گے اور آپ کو آپ اڑاؤ گے لوگوں کی جندگی جو چیز چاہیے لوگ گھر والوں کو جتنا دینے دو یہ ترقی کا سوچک ہوتی ہے اور وہ آپ کو کنگلہ کر کے بیٹھئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس چند کو غلط سمجھ رہے ہیں ایک تو فیمل آئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر میرے ہاتھ میں جو ہیں وہ ہاتھی بنا ہوا ہے میں نے کہا گوڈ گھاتھی بنا ہوا ہے میں نے کہا آپ کے پاس کیا تین سو اکڑ چار سو اکڑ پانسو اکڑ جمینے ہیں اتنی ہے پروپٹی ہے نہیں وہ دادہ فادہ کے پاس ہوگی ہمارا ان سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے یہ کیا مطلب ہے آپ نہیں چیزوں ہاتھی کیسے بنا لوگے جندگی میں وہ ایک چینل تھا اس نے بنا دیا تھا گج گج ریکھا وہاں پہ گج کے لیے ایک یوں کر کے یوں ایک ریکھا کو یہاں نکال دیا گیا اس کا ساتھ اس کے تو وہ گج ریکھا اس کی سونڈ نکل جاتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں گج ریکھا اور آپ ہاتھی بنا لو ہاتھی ہاتھی بنا دے گا ہاتھی تو یہ آپ کی لائف کے کچھ چن ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں چیزوں کو کی آپ کی لائف میں کیا کیا چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں اب دیکھو دوسرا ہاتھ دیکھو آپ یہ ہاتھ کیا کہتا ہے یہ ہاتھ بھی وہی بولتا ہے اب دیان سے سمجھنا یہاں پر یہ چن بنا ہے یہاں پر یہ ایک ٹرینگل بنا ہے یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہاں تک کیوں آئی اس کے بعد یہ سٹاپڈ ہو گئی اس نے یہاں ٹکڑا لے کر یہاں پر کیوں چلا وہ اگر چلا تو یہاں سے یہ اور یہ کیوں بنا ہوا ہے اب یہ ریکھا کیا کہتی ہے یہ بزنس لینڈ کہتی ہے یہاں پر یہ کیوں ٹرینگل بنایا ہوا ہے یعنی آپ کبھی بھی سمجھو بھاگے ریکھا پر ٹرینگل کسی کا بنا ہو اور وہ گھر نہ بنائے وہ پروپٹی نہ لے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا پوسیبل ہے نہیں لیکن آپ کو لائف میں جب ہاتھ پتلا ریکھا ہوتی ہے نا دیکھو جیون ریکھا پتلی ہوتی ہے سمجھو یہ پتلی ریکھا ہوتی ہے اس پر کوئی بھی ریکھا ہے یہ ایسا ہی نہیں بنی ہوتے چن یہ چن جو جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں نا یہ چن یہ دیکھو یہ ریکھا ایسے بنی ایک ریکھا ایسے بنی ایک ریکھا ایسے گئی یہ تیڑی ہو کر ایسے چلی گئی یہ آپ کو پکڑنا ہوتا ہے چیزیں وہی ہیں جو لیفٹ ہینڈ میں اور رائٹ ہینڈ میں اب یہ یف کا نشان آیا ہوا ہے یہ کیا ریپریزنٹ دے رہا ہے یہاں سے یہ اوپر کیوں اٹھا ہوا ہے وہ والا ہاتھ بلکل گڑھ بڑھ کر دیا اور اس کو یہاں سے اٹھا دیا یہ کیا کر رہا ہے راہو آپ کو تنگ کر رہا ہے مین کنسن کو سمجھو راہو تنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے یہ چیزیں اب چیزیں اچھی بنی ہیں میں تو کہہ ہی نہیں رہا گلت ہے یہ ریکہ ایسے گئی اس ریکہ نے ایسے کر دی ہے اوہ اچھا سائن ہے گڑ یہ کیا ہے آپ کیا کہہ رہے یہ والا سائن ہاں اب یہ کیا ہو گیا یہ اس ریکہ کے اس ریکہ کے ساتھ مل گئی یہ دکت لاتی ہے انٹرویو کے لیے کسی چیز کے لیے وہاں دکھتے آتی ہیں ٹھیک ہے باقی تو وہ کمپیٹیبلیٹی میں نے بتائی دی آپ کو اب جب بھی یہاں پر سٹار بنے گا اس پر یوں بن جائے گا چاہے جیسے مرجی بنے گی ٹوٹا ہوا سٹار ہے گلت ہوتا ہے ماں مانتا ہوں لیکن فائدہ جرور پہنچائے گا ڈسٹربنس دیتا ہے گلت اس لئے کہتا ہوں کہ اس نے دکھا دیا کہ میں نے آپ کی لائف میں ڈسٹربنس کیا ہوئی ڈسٹربنس سورے کو اس نے بھنگ کر دیا بھنگ کرنے کے بعد یہ بچاو کے لیے آ گیا کہ بھئیہ کراس لگ گئے تھے ان کی شادی میں جو ہے دکت آ گئی تھی کچھ ہو گئے تھے چلو ان کو ایک لمبی سانس دے دو میں ہوں سٹار چاہے میں ٹوٹے ہوئے چیزوں پہ بنوں سٹار ہوں میرے میں ایبلیٹی ہے میں ان کی جندگی میں خوشی لا سکتا ہوں ان کو بینیفٹ کروا سکتا ہوں تو میں کروا کے دوں گا نا کیسے نہیں کروا کے دوں گا ٹھیکے وہن چیزوں کو دیکھو اب کیا ہے کہ نالکہ ریکھاؤں سے چیزیں جو ہیں اب یہ ریکھا یوں مڑی جب بھی یہ والا جو شنی پروت پر یاد رکھ لینا جس کا یہ مڑ جائے گی یہ مڑ جائے گی اسے صحیح جاب مل ہی نہیں پاتی یہ یہاں سے کبھی نہیں مڑنے چاہیے پھر بھگوان کیا کرتا ہے بہت باری میں نے بہت باری دیکھا ہے اس پہ نالکہ ریکھاؤں سے نا ان ریکھاؤں سے یہ چیز بنا دیتا ہے یہ حل کسی بنا دے گا پیسہ بھی لے آئے گا یہ بھی آپ کا جو ہے اچھا چند بچ جائے گا کیوں کیونکہ یہ شنی پر بنا ہے تو بہت چلاک ہے بھگوان اگر یہ زیادہ بنا دیتا تو وہ کیا کرتا کہ یہ تو بہت امیر ہو جاتے نا بہت زیادہ امیر ہو جاتے تو اس چیز کو بھی نہیں کرنا جندگی میں تکلیفیں بھی لانی ہیں ٹھیک ہے جندگی جو تھی تھوڑی سی صحیح راپے نہیں دکھانی ہیں بہت کچھ چلتا ہے جندگی میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہاتھ کا انیلیسس تھا جس کے اندر میں نے بتایا چاہے آپ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو دونوں ہاتھ میں چیزیں سیم رکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو ایفیکٹ دے رہی تھی اب صحیح سمیں ہیں آپ آگے بڑھو اور دیفنیٹلی آپ کے لئے بینفٹ رہے گا تو تھوڑا سا سٹرگل ٹائم ہے اس سٹرگل ٹائم میں من کو کنٹرول ملاو اور آگے بڑھو تو آپ کا ٹائم بس یہی فیڈ بیک دے سکتا ہوں کہ اب 31 ہے 32 ہے صحیح چیزیں ہوں گی چاہے کام کرو یا جاپ کرو 32 وہ ٹائم صحیح ہے اور 32 سے 35 سٹرگل ٹائم میں چاہے جاپ کرو تب من نہیں لگے گا and then 36 سے پھر دوبارہ سوچو گے کچھ کام کرنے کے لئے and then 38 تک آپ وہ کام میں شاپ لے کر کچھ نہ کچھ یہ چیزیں خرید دوگے 38 سے 41 کے بیچ میں اور اس کے بعد وہ جب چل جائے گی کام ہے 45 اور 46 اور 46 سے 48 پہ ایک اور کام کرو گے یا شاپ لوگے پھر وہ جو ہے چلتی ہوئی 54 تک جائے گی پھر اپنا گھر بنا لوگے ایک اور اور یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ریفریکٹ کر رہی ہیں تو اگر انیلیسس پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا اور راہو کا اپائے تو جرور لینا ہے اور ایک گروہ کا اپائے لینا ہے دو اپائے تو جرور 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 لینا ہے تک جائے گا جائے گا